موسیقی اسلام علیکم اداب میں ہوں عبدالخادر آئیے دس اوگست کی دیکھتے ہیں تاپ ٹن نیوز عمرہ سیزن کی آغاز کے ساتھ ہی سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے یک کباد دیگر نئے ہدایات جاری اب وزارت حج نے کہا ظاہرین کو پرسکون انداز میں عمرہ کے مناسق کرنے چاہیے ادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی بیان ارشاد فرمایا اے لوگو پرسکون رہو سکون اتمنان اخلاق وہ پرسکون انداز میں رہنے پر دیا زور آگستان کے صدر عارف علوی نے نو اگست کی آدھی رات اچانک قومی اسمبلی کو کر دیا تحلیل شہباز شریف نے صدر کو لکھا خط پارلمنٹ تحلیل کرنے کی کی تھی سفارش پاکستانی صدر کے دستقت کے ساتھ ہی اسمبلی اور مرکزی کابینہ ہو گئے تحلیل اب پاکستان میں تین ماہ کے اندر ہو سکتے ہیں انتخابات فرانس کے صدر ایمنیول میکرون نے ایک خوشخبری کے تحت انڈین سٹوڈنٹس کے لیے بڑے تحفے کا کیا اعلان پی ایم موڈی کے دورہ فرانس کے چند دن بعد میکرون نے انڈین سٹوڈنٹس کو پانس سالہ شینگن ویزا یعنی ملک میں رہنے کا سرکاری اجازت نامے کا کیا فیصلہ تیس ہزار سٹوڈنٹس کو ہوگا فائدہ اپوزیشن کی طرف سے پی ایم موڈی کے خلاف لائے گئے نو کانفیڈنس موشن پر سنٹرل ہومنسٹر امیش شاہ کا لوک سواہ میں قطاب کہا اپوزیشن کو ہو یا نہ ہو عوام کو موڈی حکومت پر پورا بھروسہ کانگرس ہمیشہ بدنوانی میں رہی ملعبس اور اقتدار بچانے کے لیے اصولوں سے کیا سمجھاؤ تھا لوگ سباہ میں موڈی کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پر مباحث میں تیلنگانہ کانگرس ایم پی ریون تھریڈی نے لیا حصہ الزام لگایا منی پر جل رہا تھا لیکن موڈی اور امیش شاہ کر رہے تھے ووٹوں کی تجارت ساتھی کہا تیلنگانہ کے مستقبل کو تباہ کرنے لکر پارٹی اور نکر پارٹی دونوں کر چکے اتحا درستہ روز لوگ سباہ میں راہل گاندی کی تحریک عدم اعتماد پر تقریر کو سانسا ٹی وی نے صرف چار منٹ کے لیے ہی دکھایا کانگرس نے لگایا بڑا الزام کہا راہل نے بولا سولہ منٹ جبکہ صرف دکھائی گئی چار منٹ کانگرس نے اسے حکومت کا قوف اور امیریت قرار دیا کہا امیریت کتنا ٹرپوک ہے یوم خبائل کے موقع پر بنگال کی سی ایم ممتہ بینرجی نے خبائلیوں سے کیا کتاب یونیفارم سیویل کورٹ پر کہا یو سی سی آئین اور وفاقی دھانچے کے تسقیری نظریات کے خلاف انڈیا اتحاد کے باوجود ممتہ بینرجی نے الزام لگایا ٹی ایم سی کو کمزور کرنے کانگرس نے بی جے پی کے ساتھ ملایا ہاتھ بھارت کو ہندو راستر بنانے سے متعلق سینئر کانگرس لیڈر کمالات کے بیان پر امیم سپریمہ حسد الدین اویسی نے کی جم کرتا نقید کہا وہ راستر سیوم سیوک سنگ آرس سر برا مہن بھاگوت کے الفاظ دھورا رہے الزام لگایا محبت کی دکان میں نفرت کو کیا جا رہا ہے داخل متحدہ اندرپردیش کے سابق چف منسٹر انٹی راماراؤ کی سووی یوم پیدائش کے موقع پر ریزوف بینک آف انڈیا نے بنایا ایک خاص سکہ صدر جمہوریہ ہندرپردی مرموم اس مہینے کی اٹھائیس تاریخ کو نئے سکے کو بزابط طور پر کریں گی جاری مرکز نے انٹی آر قاندان کو اس بات کی دی اطلاع تلنگرہ میں اسیملی الیکشن خریب ہیدرباد کے حلقے جبلہ ہلس میں کانگرس کے دو رہنماؤ ازر الدین اور ویشنو وردن ریڈی کے حامیوں کے درمیان الیکشن میں ٹکٹ کے مسئلے پر ہوئی چھڑپ ازر الدین کو پارٹی کارکنوں سے ملاقات کے ایک پروگرام کو مناخد ہونے سے رکھ دیا گیا پیدا ہو گئی کشید کی یہ تھی ٹاپ ٹین نیوز کی دس اہم خبریں بی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں